یا حقیق جتنے اشراط ساعہ قیامت کے علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری قیامت کے علامت از ظاہر ہیں و نافرمانی کس انداز سے مسجدوں میں شور مچانا دین کو دنیا کے لئے حاصل کرنا شراب کی اکسرت زنا کی اکسرت ماباپ کی نافرمانی ساری چیزیں یا شرطیقہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں دوریاں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان فتاک رشتے ناتے جوڑو رشتہ ناتا جوڑنا کس کو کہتے ہیں سامنے والا رشتہ ناتا کاٹ رہا ہے تم اس سے جڑو اس کو کہتے ہیں سلح رہنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد کما تحب ربنا وترضا عدد ما تحب ربنا وترضا محترم معزز اسٹیج پر رونق افروز مقررین عمایدین اور مہمانانی خصوصی اور جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے تمام احباب پردہ نشین خواتین محترم معزز سامعین اکرام مختصر سی بات یہ ہے اللہ جلل شہنہو فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت کرتے رہو اس لیے کہ یہ نصیحت کرنا یہ یاد دلانا یہ تذکیر مومنون کو نفع دیتی ہے سورہ توبہ میں اللہ جلل شہنہو نے مومنین اور مومنات کے صفات بیان کیے ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کے صفات کیا ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مومن مرد سارے کے سارے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں رفیق ہیں مددگار ہیں اور مومن عورتیں سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں مددگار ہیں ان کے صفات کیا ہیں ان کے کام کیا ہیں یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةُ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ صفات اللہ جلل شانہوں نے بیان کیے ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں عمر بالمعروف کرتے ہیں اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ ان کے صفات ہیں پھر یہ نماز خائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو بزرگو دوستو اور معزز و محترم خواتین ہم ایسے نازوک زمانے سے ہم چل رہے ہیں جس نازوک زمانے کی پیشنگوئی چودہ سو سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ قرب قیامت کیا کیا ہوگا کیسے کیسے ہوگا دنیا کی حالات کیسے بدلیں گے لوگوں میں بے دینی کس طریقے اور کس انداز سے ظاہر ہوگی ادت تخدل فی ادولا والامانت مغرما والزکاة مغنما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأہ وعق امہ وعدنا صدیقہ وعقصہ ابا وزہرت الاسوات فی المساجد وساد القبیلت فاسقهم وکان زعیم القوم ارزلو احادیث اٹھا کے دیکھیں اشرات الساعة جو قیامت کی علامتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جب ہم قیامت کی علامتوں کو پڑھتے ہیں احادیث میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے بیان کر رہے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے ایک ایک بات سورج کی روشنی کی طرح بالکل آز ظاہر ہے وہ نافرمانی کس انداز سے مسجدوں میں شور مچانا دین کو دنیا کے لئے حاصل کرنا شراب کی اکسرت زنا کی کسرت ماں باپ کی نافرمانی ساری چیزیں جتنے اشرات ساعة قیامت کے علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری قیامت کے علامتیں آج ظاہر ہیں جو بڑی بڑی علامتیں ہیں بس وہی آنا باقی ہیں بخیہ بزرگ دوستوں ساری قیامت کے علامتیں ظاہر ہیں آج ایسے نازک موڑ میں ایسے نازک زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس نازک زمانے میں یہ نصیحتیں یہ تذکیر کی مجالس کہ جن مجلسوں سے ایمان تازہ ہو اعمال کا شوق پیدا ہو ورنہ آج دنیا میں غفلت والا ماحول ہے غفلت والا ماحول آدمی کی نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے قابو میں نہیں ہیں خیالات اس کے قابو میں نہیں ہیں دل اس کا اپنے قابو میں نہیں ہیں نافرمانی کی یہ الغار ہے یہ الغار ہر طرف نافرمانی ہر طرف نافرمانی ایسے زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس زمانے میں یہ نصیحت والی مجلسیں یہ ایمان کو تازہ کرنے والے مذاکریں بے پناہ اس کی ضرورت ہے مسجدوں میں اور اجلاس خائم کر کے جلسوں میں اس طرح کے مذاکریں ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو اور یہ ایمان ہمیں اعمال پر کھڑا کرے بس مختصر سی بات دیکھو دو چیزیں ہیں ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پاکیزہ شریعت دی ہے اس میں حقوق اللہ صرف پچیس فیصد رکھے گئے اور حقوق العباد پچتر فیصد رکھے گئے بندوں کے حقوق آج ہماری یہ کمزوری ہے آج ہم نماز روزے کو پورا دین سمجھتے ہیں جبکہ بزرگو دوستو نماز روزہ اور یہ حقوق العباد کی ساری چیزیں دین کا پچیس فیصد حصہ ہیں بقیہ جو پچتر فیصد دین ہیں معاملات ہیں معاشرت ہیں اخلاقیات ہیں یہ تو دین کا پچتر فیصد حصہ ہے آج ہمارے اخلاق کیا ہیں آج ہم خود اپنے اخلاق کو دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کمال درجہ کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں سب سے اچھے ہوں جس کے اخلاق اسی وجہ سے اللہ جلل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین اخلاق دیئے اخلاق کے بلند ترین درجہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے بلند ترین درجہ کے اخلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مجلسوں میں کئی مجلسوں میں اخلاق کے معیار کو بتایا سل من قطعک وعفو عم من ظلمک وعفو عم من ظلمک وعفو عم من ظلمک رشتہ ناتا جوڑو رشتہ ناتا آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں دوریاں ہیں ایک دوسرے میں کشیدگی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک رشتہ ناتا جوڑو رشتہ ناتا جوڑنا کس کو کہتے ہیں سامنے والا رشتہ ناتا کاٹ رہا ہے تم اس سے جوڑو لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِ برابری کرنا رشتہ ناتا جوڑنا نہیں ہے سامنے والا رشتہ ناتا کاٹ رہا ہے تم اس سے جوڑو اس کو کہتے ہیں سلہ رحمی وَعفو عم من ظلمک سامنے والا تم پر ظلم کر رہا ہے معاف کرو اللہ کے لئے معاف کرو سامنے والا برا سلوک کر رہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ اخلاق کے اعلی معیار کو حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو بزرگو دوستوں اور بھائیوں حقوق العباد جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ حقوق العباد میں اتنا کھرا اترے گا اتنا کھرا اترے گا رہا مسئلہ حقوق اللہ کا اللہ بڑے رحیم ہے اللہ بڑے کریم ہے اگر حقوق اللہ میں کچھ کمی ہو جائے اللہ چاہے تو معاف کریں گے لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی ہو جائے اللہ اس وقت تک نہیں معاف کریں گے جب تک کہ سامنے والا نہ معاف کرے تو بزرگوں دوستوں بھائیوں معزز و محترم خواتین آج ہم اپنی زندگیوں کو بنانے کے فیصلے لے کے اٹھیں یہاں سے فیصلے لے کے اٹھیں حد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کی اتباع کرنی ہے ان لوگوں کی اتباع کرو جو دنیا سے چلوسے وہ کون ہیں اولائکا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے صحابہ تھے ابر رہا قلوبا و اعمقہا علما و اقلہا تکلفا اختارہم اللہ لصحبت نبی کی ولنقل دینی ان کے دل تقوے سے بھرے تھے تکلف نام کو نہیں تھا سمندروں کی گہرائی کے طرح علم تھا ان کے اندر اللہ نے ان کو چنا ان کو چھانٹا ان کا انتخاب کیا اور اپنے نبی کی صحبت دی اور ان کے ذریعے دین کو ساری دنیا کے اندر پہنچایا تو محترم و معزز یہ سارے جو کانفرنسیں قائم ہوتی ہیں یہ اجلاس مناقض ہوتے ہیں سب کا بس ایک مقصد ہے کہ ہماری زندگی اللہ جلے شانہوں کی مرضیات پہ آ جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزا مبارک طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائے بزرگو دوستو آج دیکھو اغیار دشمنان کس طریقے کس انداز سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں اسلامی احکام کو اسلامی مزاج کو اسلامی کلچر کو پوری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں کیا ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر ہے کیا ہم معاملات اسلامی طور و طریق سے کر رہے ہیں کیا ہماری شادیاں اسلامی طور و طریق سے ہو رہی ہیں دیکھیں ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس پہ میں اپنے بات کو ختم کروں گا ایک اہد آج آپ لے کے اٹھیں ایک اہد لے کے اٹھیں انشاءاللہ ہماری زندگی اتباع سنت پہ ہوگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیا سے ہوگی حدیثوں میں مختلف الفاظ آئے کہیں اللہ کے نبی نے کہا من تمسک بھی سنتی جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے پکڑے کہیں کہا من حفظ سنتی جو میری سنت کی حفاظت کرے اور کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احیا سنتی کہ میری سنتوں کو زندہ کرے مختلف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی اہمیت کو بتایا سنت کی اہمیت کو سمجھایا فرمایا من حفظ سنتی جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اکرم اللہ بیاربعی خسال اللہ جلل شانہوں اسے دنیا میں چار نعمتوں سے نوازیں گے چار نعمات سے اللہ اس کا اکرام کریں گے اس کا اعزاز کریں گے اسے بلندی عطا کریں گے المحبت فی قلوب البارارہ نیک بندوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کریں گے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ جلل شانہوں اسے IRFت پیدا کریں گے لوگ چاہیں گے دیکھو بڑے بڑے اولیاء ہیں اللہ والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں ان سے مصافہ کریں ان سے دعاوں کی ترخواست کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ کے دلوں میں اللہ کے مخصوص بندوں کے دلوں میں اللہ سنتوں کی برکت سے اس کی محبت پیدا کریں گے وَالْحَيْبَتُ فِي قُلُوبِ الْفَاجَرَةِ بُرے لوگوں کی دلوں میں اللہ اس کا رعب اس کا دب دبا اس کی دھچک پیدا کریں گے کیا بات تھی بزرگ و دوستوں اللہ جلے شانہو نے صحابہ اکرام کو ساری دنیا کی اندر چاند سورت ستاروں کی طرح روشن کیا و کیسے اخلاق صحابہ اکرام نے پیش کیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْحَيْبَتُ فِي قُلُوبِ الْفَاجَرَةِ سنتوں کی برکت سے اللہ جلے شانہو برے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب دالیں گے اس کا دب دبا ڈالیں گے وَالثِقَتُ فِي دِين تیسری نعمت اللہ جو دیں گے دین میں ثابت قدمی دیں گے چھوٹے موٹے حالات دنیا میں آتے ہیں چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں یہ دنیا ہے دار الامتحان ہے یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جنت نہیں ہے جنت نہیں ہے کہ انسان کی ساری خواہشات یہاں پوری ہو جائیں یہاں کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوگی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں خدا کی قسم کوئی ایک انسان ایسا دنیا سے نہیں گیا جو یہ دعویٰ کرے کہ میری ساری خواہشات دنیا میں پوری ہو گئیں حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ایک مرتبہ صحابہ کو لے گئے زمین پہ ایک اسکوئر لکھیر کھینچی اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی اس میں لکھیریں بنائی درمیان میں ایک لمبی لکھیر کھینچی جو اس مربع شکل کو پار کرتے ہوئے آگے گئی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو مربع شکل ہے نا یہ جو اسکوئر لکھیر ہے نا تمہاری خواہشات دنیا میں کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے دنیا تو ضرورتوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے دنیا مقصد نہیں ہے دنیا ضرورت ہے مقصد تو آخرت ہے وہ قبر کی زندگی وہ برزہ کی زندگی وہ میزان و پلسلات کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتوں کی حفاظت کرو اللہ تمہارے دین میں ثابت قدمی دیں گے آدمی پہ حالات آئیں گے پریشانیاں آئیں گے وہ گھبرائے گا نہیں پریشان نہیں ہوگا اس کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ روزی میں برکت دیں گے تو بزرگوں دوستوں بھائیوں معزز و محترم خواتین حقوق اللہ کو پورا کرنے کا احتمام حقوق العباد کو پورا کرنے کا احتمام اور بزرگوں دوستوں اتباع سنت اور حفاظت سنت جس کی زندگی میں سنتوں کا احتمام آ گیا سمجھا کہ بزرگوں دوستوں وہ جنت کے راستے پہ چلنے لگ گیا اللہ جلل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے مرد احباب اور جتنی خواتین اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں آئے ہیں اور بیٹے ہیں اور دیر سے خطابات سن رہے ہیں واضح نصیحتیں سن رہے ہیں اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 موسیقی